اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گھروں میں آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت خوشیوں اور آسانیہ رکھیں جی تو فرنڈز آج ہے چاند رات اور آپ سب کو سب سے پہلے تو چاند رات بہت بہت مبارک ہو اور ہم چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سب آئے میں ہیں آج بہت سارے کام ہیں دوبتے میں نے پیکو کروانے ہیں کپڑے اور لاکھ ہونے ہیں بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ایزہ نے بینگلز لینی ہے ایزہ کی کٹنگ ہونی ہے مہید نے تھوڑی سی چیزیں لینی ہے رافے نے چیزیں لینی ہے تو بس یہ ہماری جو ساری رات ہے نا وہ شاپنگ میں گزرنے والی ہیں اور بڑے مزے سے جو ہے وہ چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں اور پھر اس کے بعد ایزہ موید نے نانو کے گھر جانا ہے اور باقی جو میرے کام رہ جائیں گے وہ پھر ہم بچوں کے جانے کے بعد کریں گے تو ابھی جو ہے وہ میرے ساتھ رافے ہے جو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور یہاں پہ ایزہ ہے ابھی اپنے لانگ ہیرز کے ساتھ جو اس نے شاٹ کروانے ہیں اس کو ہے کہ بس جو ہے وہ بالوں کی کٹنگ کروانی اور چھوٹے کروانے ہیں اور یہ موید ہیں یہاں پہ اور بس ابھی ہم جو ہے وہ گاڑی کا آئل چینج کروانا تھا تو ادھر آئے ہوئے تھے میں نے کہا چلیں تھوڑا سا انٹرو آپ کو دے دیا جائے کہ آج ہم جو ہے وہ چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی اس کے بعد جائیں گے اور آج بہت زیادہ رش ہے کیونکہ ظاہر ہے چاند رات ہے تو سب ہی لوگ نکلے ہوئے ہیں اور اسپیشلی جو مہندی اور جو بینگلز ہیں ان کا مزہ ہی چاند رات کو بائے کرنے میں ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے وہ بائے کر کے رکھ بھی لینا تو وہ بات ہی ہوتی ہے یہ جو چیزیں وہ ایسوسیئٹ کرتی ہیں چاند رات کے ساتھ کہ آپ جب چاند رات پہ جا کے بینگلز لیتے ہیں یا مہندی لگواتے ہیں تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے اور یہ چیزیں جو چاند رات کے ساتھ ہی ایسوسیئٹ ہیں تو ساتھ رہیے گا آپ جو ہیں وہ دیکھئے گا کہ ہم چاند رات کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ اپنی چاند رات کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں چاند رات سیلیبریٹ کرتے ہیں چورو جی ہم آگئے ہیں کہاں پہ یہ ہم آگئے ہیں تو پٹے رہنے پہ دیکھ کھائیں جنا چاروں سیلیبریٹ کرتے ہیں چاروں سیلیبریٹ کرتے ہیں دوبٹے پی کو کروانے کے بعد ہم صدر آگئے تھے یہاں سے بینگلز لینی تھی اور یہاں پہ بھی اچھا خاصا رائش تھا یہ بھی ہم آئے ہیں بینگلز لینے کے لیے اور دیکھیں کون سی بینگلز ہمیں اچھی لگتی ہیں عزا نے بینگلز لینی ہے میں نے بھی لینی ہے ایسے میں پہنتی نہیں ہوں کم کم پہنتی ہوں بینگلز لیکن اس طرح جو ہے وہ میرا بھی دل جا رہا ہے کہ نیل ہوں گینگلز دیکھتے ہیں آج کا یہ ویلویٹ والی کافی ان ہوئی ہیں دیکھیں جی یہ زیادہ کلرز ہیں اور اس ٹائم بھی رشتنا زیادہ ہے سی 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 آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ کافی بڑا سو سٹال ہے آگے جو بھی لگی ہوئی ہے سی 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 پہ بینگلز ہیں اور بھی کافی سارے سٹال ہیں ہم باکن کے پاس بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میرے جو ہیں وہ مسٹرڈ بھی ہیں کپڑے یہ تو خیر یالو سا کلر ہیں کافی زیادہ سٹال کے پاس آخر کار ہمیں ملی تھی لیکن جس طرح کچھا رہے تھے ویسے نہیں ملی تھی کیونکہ ویلویٹ کی چلیاں کافی زیادہ ان ہیں اس میں سائزز کا پرابلم ہو رہا تھا اس زیادہ سائز بھی نہیں ملی رہا تھا اور میرا کلی نہیں ملی رہا تھا جہاں پر سائز امیرکل تھی جہاں پر کلر نہیں ہی ملی رہا تھا پھر آخر کار ہم نے میٹل میں ہی سمپل سی چھوڑیا لی رہی لیکن وہ بھی بہت ہی جی تو بچوں کو ان کے مامو لے کے گئے ہیں ابھی نانو کے گھر اور ہم لوگ آئے ہیں ایف سیون میں مہندی لتوانے کے لیے اور موسم بہت زبردست ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر جتنے لوگ آئے تھے چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور بینگلز بغیرہ لینے کے لیے مہندی لگوانے کے لیے وہ اس ٹائم سب جو ہیں وہ شاپس کے نیچے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں بارش سے بچنے کے لیے تو اوپن پلیسز پر کوئی بھی نہیں ہے اور سب جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کوئی مہندی والی ہمیں ملتی ہے کوئی مہندی لگانے والا یا نہیں ملتا ابھی تو ہم دھوم رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں بہت زبردست موسم ہو گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ عید جو ہے وہ بڑی ٹھنڈی ہونے والی ہے کیونکہ تین چار دن سے بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ موسم گرم ہو رہا تھا لیکن آج جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا موسم ہو گیا ہے بارش ہو رہی ہے پہلے آندھی توفان تھا کافی زیادہ لیکن ابھی جو ہے وہ بارش سٹارٹ ہو گئی اور کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے اور اس ٹائم رات کا ڈیڑھ بج رہا ہے لیکن لوگوں کا رش جو ہے وہ سٹل اس طرح سے ہے جیسے آٹھ بج رہے ہیں یا نو بج رہے ہیں اور یہ بارش کی وجہ سے سب لوگ جو ہے جہاں جہاں جس کو شیڈ مل رہا ہے وہ وہاں جا کے کھڑا ہو رہے ہیں ابھی ہم بھی کاری پارک کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں سے مہندی لکوانی ہے فرنگلز کو میں نے ایزا کے ساتھ لے لی تھی باقی بھی جو چھوٹی موٹی چیزیں تھی اور ڈوبارٹاپی کو کروانا تھا باقی چیزیں میں آپ کو بتا ہی وہ لوگ آلرڈی کر چکے ہیں یہاں پہ بس ہم چاند رات کو چھوٹا سیلیپریٹ کرنے کچھ یہ چیزیں کیپچر کرنے کی آئے اور مہندی لکوانی ہی میں نے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے پاس دیکھیں جی بہت اچھا سا موسم ہو رہا ہے اور ہم بارش بھی انجوائے کرے ہیں اور چاند رات کو بھی سیلیپریٹ کرے ہیں تو یہ مزہ دوبالا ہو گیا ڈبل ڈبل مزہ بہت اچھی سی بارش ہو رہی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مہندی والے سٹال کی طرف مہندی کا تو کوئی سٹال ہمیں ابھی تک نہیں ملا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ہمیں موعت کے لئے کھڑی پچھیں مستیٹس جو ہمیں صدر سے لینی تھی بہت اچھے دیزائنیں لگا رہی تھی اور جب میری مہندی لگانا سٹال کی اچھے دیزائنیں لگا بھی سٹال بند ہو گئے سب بھی اپن ملے تھی باقی سٹال کی وہ اسی طرح سے پارش ہو گیا جیسے پارش سے پہلے تھا یہاں پہ ہمیں مہندی لگ رہی تھی اور جب میری مہندی لگت ہی ہم لوگ خل پہنچے تو ایچھو ساڑھے چار کا ٹائم ہو رہا تھا ہم سوئے نہیں کیونکہ ہم نے اتنے اتنے تھکے میں ہیں کبھی سو گئے تو نماز رہ جائے گی ہم نے نماز وغیرہ پڑی اور پھر اسی طرح سے عطیق نے عید کی نماز پڑی میں نے میٹھا بنایا اور اس کے بعد پھر ہم ایسا سوئے کے دن کی جو روٹین تھی وہ ساری ڈسٹراب ہو گئی لیکن یہ ہے کہ کام سارے منیج ہو گئے تھے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو چاند رات کا ولوگ پسند آئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا